دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہانٹ کپا دینے والی سردی پڑھنے لگی ہے موسم نے کوہری کی چادر اڑ لی ہے ہر کوئی سردی میں سکڑا ہوا نظر آ رہا ہے سردی کی سب سے زیادہ مار بچوں اور بڑھوں پر پڑتی ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بڑھے اور بچے دونوں برابر ہوتے ہیں وہ خوشنصی بڑھے جن کی دیکھ بھال کرنے والے ان کے گھر پر موجود ہیں وہ تو آرام سے لیہا بستروں اور کمبلوں میں اپنے آپ کو چھپائے رہتے ہیں مگر بیچارے بچے اس سردی کا کھل کر شکار ہوتے ہیں وہ معصوم اور بے زبان اپنا دکھڑا کہیں بھی تو کس سے کہیں گھر پر ماں باپ کی سختی اور اسکول میں ٹیچر کی بچپن تو لگتا ہے کھوسا گیا ہے ان کا پہلے اسکول کا ورک پھر ہومورک صرف اس میں ہی بچوں کا پورا دن نکل جاتا ہے کھیل تو ان کی زندگی سے ختم سا ہو گیا ہے اس وقت سردی کا پرکوب پوری طرح سے شروع ہو گیا ہے موسم نے کوہرے کی چادر اڑ لی ہے اور وہ بچے جن کے ابھی سونے اور کھیلنے کے دن ہیں وہ صبح پانچ بجے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور گھنے کوہرے میں ہی سویرے سویرے اسکول جانے کو مجبور ہیں سب سے زیادہ پریشانی ان بچوں کو ہو رہی ہے جو اسکول وین یا رکشہ میں بیٹھ کر اسکولوں میں جانے کو مجبور ہیں ان کو اسکول ٹائم سے لگ بگ ایک گھنٹہ پہلے گھر سے تیار ہو کر نکلنا پڑتا ہے اور رکشہ والا ان کو لے کر الگ الگ گھروں سے بچوں کو لیتا ہوا اسکول پہنچتا ہے بچے ڈی ایم انکل کی اور آز بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بچوں پر اترس آ جائے اور وہ اسکول کے سمیے میں پریورتن کا عدیش اسکول پرشاسن کو دے دیں مگر فیلال ابھی تو بچوں کو کچھ راہت ملتی محسوس نہیں ہو رہی ہے کونسی کلاس میں پڑھ رہا ہو آئی سٹیڈین مائی کلاس پیفت یہ جو آپ ہاتھ تاپ رہا ہو بیٹھے کیوں تاپ رہا ہو ہاتھ یہاں کیوں کھڑے ہو وین آنے ملی وین کنتیزار کر رہا ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو تھاڑی امنا اچھا آپ صبح صبح جا رہے ہو سردی میں ٹائم بڑھنا چاہیے نا بڑھنا چاہیے کیوں بڑھنا چاہیے پرشانی ہو رہی ہے نا میرا نام مہین اچھا یہ صبح صبح آپ کھڑے اور اوڑتے ہیں بچے کو چھوڑنا کے لئے اس میں پرشانی نہیں ہو رہی ہے ہاں پرشانی ہو رہی ہے بچے کو اٹھنے لے رہے ہوتی ہے اپنا اٹھنے باتے کل دی تو کیا کرنا چاہیے پرشان کو تھوڑا تا ٹائم بڑھانا چاہیے سرد بڑھے گا جو تھنڈ کا سمیں دیکھتے ہوئے دس سے دو گھنے سکول کرنا چاہتے ہیں جس سے بچے بھی ٹائم سے آ جائے اور انہیں سردی میں پریشانی نہ اٹھانے پڑے